موسیقی 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 سامنے آگیا جو بھی ایک ڈیفنس کا سکیم تھا آگستہ ویسٹ لینڈ سکیم یہاں پر کانگریس کے تمام کافی سارے جو منتری تھے وہ اس میں فسے پائے گئے اور کافی سارا پیسہ ان لوگوں نے یہاں پر بھی بنایا دو ہزار چودہ کے آتے آتے کانگریسی سرکار ڈھہ چکی تھی اور نئی سرکار بی جے پی کی آگئی دو ہزار چودہ میں جو رفال ڈیل جو اٹکی ہوئی تھی اس کے اوپر دوبارہ سے چرچہ شروع ہوئی دوبارہ سے باتچیت شروع ہوئی اپریل کا مہینہ یعنی دو ہزار پندرہ اپریل کے مہینے میں ہمارے پردھان منتری جو موڈی صاحب ہیں یہ فرانس گئے جس دن گئے اسی دن پریس میٹ کر کے فرانس کے پردھان منتری اور موڈی صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم رفال ہندوستان جو ہے وہ رفال فرانس سے خرید رہا ہے لیکن اس میں کچھ فیر بدل تھے فیر بدل یہ تھے ایک سو چھبیس کی جگہ ہم صرف چھتیز ایکرافٹ خرید رہے تھے ایک پرتی ایکرافٹ جس کی قیمت رکھی گئی تھی پانچ سو ستر کروڑ روپے اس کو اب ہم ایک ہزار چھ ستر کروڑ روپے میں خرید رہے تھے یہ تمام جو ایکرافٹ ہیں یہ فرانس میں ہی بننے والے تھے یعنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا بھی مدہ سماپت ہو گیا تھا یعنی فرانس صرف ہمیں اپنا فائٹر جیٹ بیچے گا اور ہم چپ چاپس اس کو خرید کے رکھ لیں گے یہاں پر گڑ بڑی شروع ہوتی ہے یعنی انل امبانی کا پرویش ایک ڈیفنس ڈیل کے اندر مودی صاحب کے فرانس جانے سے ٹھیک دس دن پہلے انل امبانی ایک کمپنی شروع کرتے ہیں ریلائنس ڈیفنس کے نام سے جس پہ وہ نویش کرتے ہیں صرف اور صرف پانچ لاکھ روپے کا مودی صاحب دس دن بعد فرانس کا دورہ کرتے ہیں جس دن وہ وہاں اترتے ہیں اسی دن یہ سودہ ہو جاتا ہے اس سودے میں جو ہندوستان کا پارٹر ہے اس کو ریلائنس ڈیفنس بنا دیا جاتا ہے انل امبانی کی کمپنی جو پینتیس ہزار کروڑ روپے کے ڈیپٹ پہ ہے کرزے پہ ہے اس ڈیل کے ہوتے ساتھ ان کو پینتالیس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ پہنچتا ہے یعنی پیتیس ہزار روپے ان کا کرزہ بھی اتر جاتا ہے اور دس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے دو ہزار سترہ کے آتے آتے کانگریس نے ریلائنس گروپ اور مودی سرکار دونوں پہ ہی حملہ تیز کر دیا نومبر دو ہزار سترہ کو ریلائنس کمپنی کی طرف سے صفائی آتی ہے یہ کہہ کے کہ جتنے بھی نیم قانون تھے ان سب کو سمجھ کر ہی ہم نے یہ ڈیل کری ہے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے ریلائنس نے یہ بھی مانگ کری کہ کانگریس کو اپنے آروپ واپس لینے چاہیے ہم سے معافی مانگنی چاہیے اگر ایسا وہ نہیں کرتے ہیں تب ہم ان پر مانہانی کا دعویٰ کر سکتے ہیں صرف پانچ لاکھ روپے دے کے آپ کو ہزاروں کروڑ روپے کی ڈیل آخر ملی کیسے اس کے جواب دے ہی دو لوگ ہیں ایک ہمارے پی ایم مودی صاحب اور دوسرے انیلمبانی صاحب جب ان سے ایک رٹی آئی ڈال کے پوچھا گیا کہ آخر یہ تین گونی جو قیمت ہے یعنی جو پانچ ستر کروڑ روپے کے جو ایکرافٹ ہے وہ آخر سولہ ستر کروڑ روپے کے کیسے ہو گئے تو بھارت سرکار کی طرف سے یہ جواب آتا ہے یہ کہہ کہ یہ ایک ڈیفنس آدھا ہے جس کے بارے میں ہم کھلے طور پر آپ کسی کو بھی کچھ نہیں بتا سکتے ہیں موٹے موٹے طور پر کچھ ایک چیزیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں HAL جس کو سب سے پہلے یہ ڈیل کا آفر دیا گیا تھا یعنی فرانس کے ساتھ جو کمپنی یہ رفالز کو ہندوستان پر بنانے والی تھی وہ تھی HAL یعنی HAL کو پینتالیس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ پہنچنے والا تھا آخر کیا وجہ تھی کہ بھارت سرکار کی ایک کمپنی سے یہ ڈیل چھین کر ریلائنس ڈیفنس کو دے دی گئی دوسری بات جو HAL کو فائدہ پہنچنے والا تھا وہ صرف پیسوں سے نہیں بلکہ تیکنالوجی ٹرانسفر سے بھی ہونے والا تھا یعنی جو نئی تقنیق ہے اس کو یہاں کے لوگوں کو سیکھنے کا بہت بڑا موقع مل رہا تھا جو ان لوگوں نے نہیں ہونے دیا یعنی مودی سرکار نے وہ موقع ان سے چھین لیا تیسری بات آخر کیسے پانچ سو ستر کروڑ روپے پرتی ایک کرافٹ جو ڈیل تھی وہ سولہ سو ستر کروڑ روپے ہو گئی اور سب سے اہم بات جو ایک سو چھبیس ایک کرافٹ ہم خرید رہے تھے یہ کہہ کے کہ ہماری طاقت کم ہوتی جا رہی ہے ہمیں زیادہ ایک کرافٹ کی ضرورت ہے اس جگہ پر صرف چھتیس ایک کرافٹ جو آ رہے ہیں یعنی سات کورڈنس جو ہم بڑھانے والے تھے اس کی جگہ صرف ہمارے پاس دو کورڈنس بڑھنے والے ہیں آخر اس کے لیے موڈی سرکار کے پاس کیا جواب ہے یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیوں موڈی سرکار صرف ایک یا فرچنیندے کچھ ایک پریواروں کو ہی فائدہ پہنچا رہی ہے کمنٹ باکس پہ لکھیں کیا ریلائنس گروپ کے پاس اتنی کشمتہ ہے کہ وہ رفال جیسے ایک کرافٹ کے ڈیل میں شامل ہو سکتا ہے جس نے آج تک ایک گاڑی تک نہیں بنائی ہے ان سوالوں کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے چلے جا رہے ہیں بنے رہے ہمارے ساتھ دروشت نیوز جو آپ کو وہ تمام خبریں دکھا رہا ہے جو سیدھے آپ کی جڑوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو تمام خبریں ملتی رہیں جو ہم صرف اپ کے لئے بناتے ہیں دھنیواد